آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہن کو جو پربی یشیو مسیح پہ بھی سواس کرتی ہے اور یہ ایک پل کے اوپر جا کر پربی یشیو مسیح کا سوسما چار پرچار کرے تھی اور لوگوں کو بتا رہی تھی کہ پربی یشیو مسیح ہی مارگ ستے اور جیون ہے بینا ہم یشیو کے سورگ میں نہیں جا سکتے اور جب یہ بہن پرچار کرے تھی تو وہاں پہ کوئی مسیح ویرودی تھا جو پربی یشیو مسیح کا ویرود کرنے والا تھا جو لوگوں کا ویرود کرنے والا تھا اس نے یہ بات سن لی اور جیسے ہی اس نے یہ بات سن لی اس بہن کا ویڈیو بنانے لگ گیا اور اس بہن کا ویڈیو بناتے بناتے اور بھی پتہ نہیں اس نے آپ شب دولے اور ساتھ اس کے ایک ویکتی اور تھا جس نے بھی اس بہن کو پتہ نہیں اپنی لینگویج میں کچھ بولنے کی کوشش کی تو اس ویکٹی نے کہا کہ بھائی اب سب دیوج مت کر اور کہیں نہ کہیں وہ بھی ایسی حرکت ہی کر رہا تھا تو وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں پلیج آپ اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا بلکل بھی سکپ کر کے مت جانا اور آپ کی رائے آپ کومنٹ بوکس میں جرور لکھنا کہ کیا ہمیں پربیشیو مسیح کا ہی نہیں پرنتو ہمارے جدیس میں سویدھان نہیں ملا ہے کیا سویدھان ہمیں نہیں کہتا ہے کہ ہم کسی بھی دھرم کا کسی بھی جات کا پرچار کر سکتے ہیں اور کھلے میں کر سکتے ہیں یہ ہر ایک دھرم کو ہر ایک ویکٹی کو یہ ادھکار ہے کہ اپنی اچھا کے سو اچھا سے وہ اپنا دھرم بدل سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ بہن کسی کا دھرم پریورتن کر رہی ہے کسی کو جوڑ جب ارسدی کر رہی ہے لیکن یہ کیا کر رہی تھی پربی یشو مسیح کا سلسام آچار ہی پرچار کر رہی تھی اور لوگوں کو بتا رہی تھی کہ بینا یشو کیم سورگ میں نہیں جا سکتے تو کس طریقے سے اس بھائی کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور پہنچ گیا اپنا کیمرہ لے کر اور اس بہن کا ویڈیو بنانے لگا تو اس بہن نے بھی کچھ باتیں وہاں پر بولی ہیں تو آپ جرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دے کر جانا بلکل بھی اس کی بھی مت کرنا اور اپنی رائی کومنٹ بکس میں جرور لکھنا آئیے وہ ویڈیو میں آپ لوگوں سامنے پلے کرتا ہوں پہلے آپ اس ویڈیو دیکھیں پھر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں جب ہم بات کروں کہ سورگ جائے گا گوڑ سے دیکھیں اس کو گوڑ سے دیکھیں یہ ان کا کہنا بھئیہ اسوز سے پھیار کریں گے تو آپ سورگ جائیے گا تو آپ ساناتن دھرم سے پھیار کریں گے تو سورگ نہیں جائیں گے اسوزا پھیار کرتیا ایسوز پھیار کرتیا اگر آپ کو پرچار پرسار کرنا ہے تو آپ اپنے گھر میں کیجئے تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں کس طریقے سے یہ بھائی جو بہت ہی بڑا دھرم کا ٹھیکے دار سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور اس مہیلا کا ویروت کر رہا ہے اس کا ویڈیو بنا رہا ہے اور پتہ نہیں اسے اب سب دی بھی بہن لے کی کوشش کر رہا ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے یہ بھائی اسے بول رہا ہے کہ اگلی بار اگر تو یہاں پہ دیکھیں تو پتہ نہیں آگے کا ویڈیو مجھے نہیں ملا اگر ملتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ساتھ جرور شیئر کروں گا اور پلیج میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اس انسار میں ہم جب پربو یشو مسیح کا سوزما چار پرچار کرتے ہیں تو ہم اس امید سے نہ کریں کہ ہمارا ویروت نہیں ہوگا پربو یشو مسیح نے خود کہا کہ میرے نام سے لوگ تم سے بیہر رکھیں گے سب چاہتیوں کے لوگ ایک ہی جاتی کا پربو نے نہیں بتایا سب چاہتیوں کے لوگ تم سے بیہر رکھیں گے تو گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں اور پربو یشو مسیح نے ہم یہ آگیا دیا کہ جاؤ جگت میں سوزما چار پرچار کرو پتہ 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 آتما کے نام سے لوگوں کو بفتسمہ دو اور لوگ من فرائیں اور ادھار پائیں پربو یشو مسیح نے یہ کہا ہے اور ہمارا یہ کام ہے ہم سنسار میں جاتے ہیں جگہ جگہوں پھر پربو یشو مسیح کا پرچار کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکت ہو جاتی ہے پریسانی ہو جاتی ہیں بھائی بللہ ہمیں اس قدر کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی ماس اور لہو سے نہیں ماس اور لہو سے نہیں پرنتو ہماری لڑائی آتمک سیناؤں سے ہے شیطان سے ہے اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جب ہمارا ویرود ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہم ڈسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور پربو یشو مسیح سے دور ہونے سے لگ جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد آپ کا یہی ہے کہ ہم جب بھی پربو یشو مسیح کا سو سماچار پرچار کریں تو ہم سوچیں نہ کسی بات سے ڈریں نہ گھبرائیں نہ کیونکہ جب ہم پرچار کرتے ہیں بائی بل ہمیں اس قدر کہتے ہیں کہ پربو یشو مسیح نے کہا کہ میرا آتمہ تم میں ہو کر بولتا ہے پربو یشو مسیح کا آتمہ ہمیں ہو کر بولتا ہے جب ہم نہیں ڈرتا کے طرح تھے کیونکہ پربو نے ہمیں کہا کہ میں نے تمہیں بھیکا نہیں پرنتو سامرت کا آتمہ دیا ہے بہت بار میں نے اپنی چینل پر ویڈیوز شیئر کی ہے جہاں پر لوگوں کے اوپر بہت سے جھونٹے آرپ لگا جاتے ہیں کسی کو دھرم پریورتن دینے کے لیے کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں کسی کو بہت سے ایسی ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو وہ ویڈیوز بھی اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میں آپ کو کہہ دینا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیوز کو بھی جرور دیکھیں کیونکہ خود یشو مسی نے کہا کہ لوگوں نے مجھے ستایا تو تمہیں جرور ستائیں گے مطی ادھائی پانچ بچہ نمبر گیارہ میں پربو یشو مسی نے کہا دھنی ہو تم جب میرے نام سے ستائے جاتے ہو دھنی ہو پربو یشو مسی نے ہمیں کہا کہ you are blessed person جب میرے نام سے لوگ تمہیں ستا رہے ہیں تو تم آسیسیت ہو پربو نے ہمارے لیے آسیس ہے جب ہم پربو یشو مسی کے نام میں دکھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے لیے آسیس ہے تو جب بھی ہم پربو یشو مسی کا پرچار کریں تو اس امید سے نہ کریں کہ کوئی ہمیں تاریف کرے گا کوئی ہماری سرحانہ کرے گا کوئی ہمیں انام دے گا انام ہمیں پربو یشو مسی دینے والا ہے اور کوئی بھی نہیں کیونکہ ہم پرمیشر کا کام کرتے ہیں اور اس سنسار کا راجے کس کا ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو تو اس لئے ہم کسی سے امید نہ رکھیں لوگ ہمیں ساتھ آئیں لوگ ہمیں ترہ ترہ کی باتیں کریں تو ہمیں کسی کو پلٹ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تو کہیں لگا اس بہن کی بھی کچھ نہ کچھ آپ نے اس ویڈیو میں نوٹس کیا تو آپ مجھے ضرور بتانا کہ کس طریقے سے لیکن جو میں نے دیکھا بہت ہمت تھی اس بہن کے اندر جس نے پربو یشو مسی کا سو سمہ چار پرچار کرنے سے درانے گھبرا ہے کیونکہ آج بہت سے مجبوت بھی سواسی ہے جو بھی ان باتوں کو دیکھا ڈھڑ جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر میں نے لوگوں کو پربو یشو مسی کے بارے میں بتایا تو لوگ کیا کہیں گے لوگ مجھ بے دوست لگائیں گے لوگ مجھے ماریں گے پیٹیں گے لیکن بائبل میں ہمیں جیویت ایکجامپل اس باتوں کی دیکھنے کو ملتے ہیں پربو یشو مسی کھلے آم پرچار کرنے والا تھا اور اس کے بعد میں چیلے پترس پترس یہونا یاکوب بہت سے پربو یشو مسی کے جو بارہ چیلے تھے اس کے بعد میں پولوس پولوس نے بھی پربو یشو مسی کا جب پرچار کیا تھا دکھ اٹھایا اور لوگوں نے اسے کوڑے مارے بینت اماری اسے جیل میں ڈال دیا گیا بھوکا رکھا گیا بہت سے یاتنائیں پربو یشو مسی نے صحیح کیوں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سنسار میں ہم اکلیز ہوں گے پربو یشو مسی کے نام سے اور یہ ہمارے لئے ایک آسیس کی بات ہے تو ہم جب بھی پربو یشو مسی کا پرچار کریں تو ہمیں اس بات سے دور رہنا ہے کہ لوگ ہماری سرہانہ کریں گے لوگ ہمیں سرہیں گے لوگ ہمیں نام دیں گے لوگ ہماری بیڑائی کریں گے تو بلکل بھی نہیں جب ہم پربو یشو کا راجی دھرتی پر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ پربو یشو مسی کو جانے تو شیطان نہیں چاہتا ہے کبھی بھی کہ سچی اور جیویت پرمیشر کے اور لوگ فیرے ہیں اور اپنا من فیرا کر اس پر ویسواس کریں اور ادھار پائیں اور وہ شیطان ہی لوگوں کے اندر کارے کرتا ہے اور ہمارے ویرود میں کھڑا کرتا ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا سمجھنا ہے کہ ہماری لڑائی آتمک ہے نہ کی کسی انسان سے نہ کی کسی ویکتی سے کسی سے بھی ہماری لڑائی نہیں ہے پرانتو آتمک شناؤ سے تو جب بھی ہم برچار کریں آتمہ میں پراتنہ کریں ویسواس کے ساتھ اور پرمیشر ہمارے ساتھ ہے ہمیں اس ویسواس کے ساتھ پراتنہ کریں اور نیرنتر کلے سے سہنے کے لئے ہم تیار رہیں بائبل ہمیں اس کا ادھار کہتا ہے کہ سنسار میں تمہیں کلے سے ہوں گے ڈھانڈ سباندھو کیونکہ میں نے جگت کو جیت لیا آپ رب یہ شمت سے کہتا ہے تو میں امید کرتا ہوں میرے پیارے بھائی بینو آپ لوگ کو جرور اور اس ویڈیو سے کچھ تیکھنے کو ملا ہوگا تو جرور آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا بلکل بھی آپ شیئر کرنا اس ویڈیو کو مت بھولنا اور میں نے جیسا کہ ہر ویڈیو میں آپ کو کہا ہے کہ آپ اس ویڈیو میں بھی اپنا ایک بڑا کومنٹ لکھ کر آپ جرور اس ویڈیو کی نیچے لکھ سکتے ہیں جس کو پڑھ کر لوگ پرابیشیو مسیح کو جانے اور ان کا من پریورتیت ہو اور آپ آپ کے دوارہ وہ لوگ مسیح میں آئے اور آپ کو اس کا پرتیفل ملے تو پربو آپ کو آسیز دے گوڈ بلیش یوں